ہلو ویورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اے چو کی جو ہم ڈکٹنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کیسے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں کیسے ہم اس کے والیم فلوریٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس پہ کیا لگاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مین بڑی ڈکٹ ہے جو کہ سپلائے ائر ہے جبکہ لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس جو ریڈ کلر کا سٹیکر لگا ہوا ہے یہ ہماری ریٹن ائر ہے یہ کومن ہوتی ہے اے چو کے لیے کومن ریٹن ائر ہوتی ہے یہاں سے ہمارے ریٹن ہوتی ہے یونٹ کی طرف جاتی ہے اور کھولنگ کوئل کے تھروں پاس ہو کے واپس ہمارے سپلائے لائن میں آتی ہے اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مین برانچ ہے مین برانچ سے ایک سب برانچ لیگی ہے جس پہ ایک وی سی ڈی لگی ہے والیم کنٹرول ڈمپر لگا ہے جس کے تھروں ہم اس کی جو ہے فلو ریٹ کو کنٹرول کرتے ہیں یعنی کہ لیٹر پر سیکنڈ فلو ریٹ کا یونٹ ہوتا ہے جو کہ ہم ایچ وی ایسی میں موسلی یوز کرتے ہیں کہ کتنا فلو ہمارا کس ایریا میں چاہیے اس حساب سے ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وی ای وی لگا ہوتا ہے وی ای وی لگا ہونے کے بعد جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سب برانچ آؤٹ ہو رہی ہے جو کہ ہمارے اس روم کے اندر جا رہی ہے اس روم میں جو ایریا کے حساب سے جتنا فلو ریٹ چاہیے ہوتا ہے ہم اس وی سی ڈی کے تھروں کنٹرول کرتے ہیں والیم کنٹرول ڈمپر جبکہ وی ای وی سے ہم سوچنگ کرتے ہیں یعنی کہ جب ہمارا ٹمپریچر ریچ کر جاتا ہے ڈیزائر ٹمپریچر پر تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارا جو کنٹرولر ہوتا ہے جو اس کو آن آف کرواتا ہے یہ ہمارا وی ای وی اگر اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وی ای وی کے دونوں سائیڈوں پر ہمارے پاس فلیکسیبل جوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ جب یہ آن آف ہوتا ہے تو اس میں ایک ویبریشن پیدا ہوتی ہے ایک تم فلو ریٹ سٹاوب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں ویبریشن پیدا ہوتی ہے جس کو اوبزارب کرنے کے لئے دونوں طرف پر ہمیں فلیکسیبل جوائنٹ لگانا پڑتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں تو ہماری ڈیکٹ ڈیمیج ہو سکتے ہیں بلیک کلر کے پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماری مین برانچ آتی ہے آگے سے ایک اور سب برانچ لی گئی ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک وی سی ڈی ہے والیم کنٹرول ڈیمپر ہے اس کو ہم لیفٹ اینڈ رائٹ کر کے ہم اپنے جو ہے فلو ریٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں آگے وی اے بھی لگایا ہے جو کہ آٹومیٹک سوچنگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ جب ہمارا جس ایریا میں ٹیمپریچر ریچ کر جاتا ہے تو یہ ہمارے فلو ریٹ کو آف کر دیتا ہے اس میں ایک ٹیمپر ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹکلی آن آف ہوتا ہے جس کو سگنل دیا جاتا ہے ترمو سٹیٹ سے آپ کو ترمو سٹیٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک پاور سپلائے آ رہی ہوتی ہے پاور سپلائے کے بعد یہ ہمارا وی اے وی ہوتا ہے جو کہ ہمارے ترمو سٹیٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونے طرف ہمارے فلیکسپل جوائنٹ ہے ہمارا جو فلو ریٹ جس ڈیزگنیٹڈ ایریا میں جتنا چاہیے ہوتا ہے اس حساب سے ہمارے ڈکٹ کا سائز ہوتا ہے اور وی اے وی کا سائز ہوتا ہے اور ڈیمپر کا سائز ہوتا ہے اور آپ کو دیکھاؤں کون سا تھرمو سٹیٹ ہم یوز کرتے ہیں اس پرپس کے لیے جی بھی وہ یہ تھرمو سٹیٹ ہے جس کے طرح ہم وی اے وی کو کنٹرول کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سپیس ٹیمپرچر ٹونٹی ٹو پورٹ نائن ہے یہاں سے ہم اس نیوکیشن بٹن کو پریس کر کے اپنے ڈیزائر سٹ پوائنٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹین ہے سیونٹین ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور ٹونٹی تھری ہمارا سپیس ٹیمپرچر ہے تو ابھی اس کنڈیشن میں کیا ہوگا ہمارے وی اے وی کو کمانڈ ملے گی اور ہمارا وی اے وی جو ہے فولی اوپن ہوگا اگر ہم اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا ڈیزائر جو سٹ پوائنٹ ہے ٹیمپرچر سٹ پوائنٹ اس کو انکریز کر کے ڈن پر کلک کریں گے تو کیا ہوگا گریجولی ہمارا وی اے وی کلوز ہو جائے گا سو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو نیدہ کو پسند آئی ہوگی اس طرح ان کے مزید ویڈیو آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ پور واشنگ با بائی